گورکپور پریشیتر میں بڑھتے سائیبر کرائم کی گھٹنا پر انکس لگانے کے لیے پولیس پرشاسن پوری طرح سے سترک ہے جس کے سمبند میں گورکپور نیوز سے وسیس بات کرتے ہوئے گورکپور پریشیتر کے اپر پولیس مہاندیشک اکھل کمار نے کہا کہ بدلتے یگ میں سائیبر کرائم کی گھٹناوں میں اضافہ ہوا ہے اور ٹیکنالوجی کے بڑھتے پریوک کے کارن ابھی اور بڑھنے کی سمبھاونہ ہے ایڈی جی اکھل کمار نے کہا کہ سائیبر کرائم کی گھٹناوں کے نستارن کے لیے جنپد میں سائیبر کرائم تھانا کھولا گیا ہے اس کے ساتھ پولیس کرمیوں کو پرسکشت بھی کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ آئی ٹی کے سٹوڈنٹ سے بھی مدد لی جائے گی ایڈی جی اکھل کمار نے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ کسی انجان فون پر کسی طرح کی جانکاری دینے سے بچے جس سے سائیبر کرائم کی گھٹناوں سے بچا جا سکے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی جی جون اکھل کمار نے کہا سائیبر ایک سچائی ہے اور ایک شروعات ہو گئی ہے کہ اس میں کرائم آپ کو دکھنے لگے ہیں اور یہ فیوچرسٹک کرائم ہے بھوش میں بہت زیادہ ایکسپنینشلی یہ کرائمز بڑھیں گے جیچے جیچے سائیبر کا پریوگ ہماری جندگی میں آل پرویسیو ہوتے جارہا ہر جگہ دکھتا ہے تو سواہوک ہے کہ اس میں اپراد ہوں گے اس کو نپٹنے کے لیے آپ کو جانکاری ہوگا کہ پریچھتے اس طرح پر ایک سائیبر تھانہ بھی بنا دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو سائیبر فراڈ اس طرح کا ہو رہا ہے تو وہ لوگ جائیں وہاں پر اپنی ایف آئی آر درج کرائیں پولیس اپنی طرف سے پریاز کر رہے ہیں یہ ہمارا پولیس پرشاشن کہ جو بھی اس طرح پولیس کرمی اس میں نیوکت ہو رہے ہیں ان کی ٹریننگ ہو تو ابھی اس میں بہت کام کرنا باقی ہے کیونکہ ابھی تک کہ پولیس کے ٹریننگ میں سائیبر کا فوکس کم رہا ہے اب چونکہ یہ سپیشلائز کرام ہے بہت ہائی اینڈ ٹیکنلوجیز انوالڈ ہیں اس میں تو ضروری ہے کہ پولیس کرمیوں کا پریشکشن صحیح ہو اس وشہ میں لکنوں میں بھی ایک کارشالہ آیوجیت کی گئی ہے اس میں بھی ہمارے لوگ بھاگ لیں گے اور ہم لوگ اپنے اس طرح سے کوشش کریں گے جو یہاں پر چھات رہے ہیں آئیٹی سیکٹر میں وولنٹیئرز ہیں ان کی بھی مدد لیں کہ ہم سائیبر کرائیم ڈیٹیکشن اور پریونشن میں ان کا سیوگ لیا جا سکے جہاں تک اویرنیس کی بات ہے اس میں تمام پریاس کیندرسرکار کے اور راجسرکار کے بیبن جو بیبھاگ ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ اویرنیس پروگرام لاتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں باٹ یہ ہے کہ اس میں لگاتار کام کرنے کی آویش شکتہ ہے تب ہی جا کے بھوش میں ہم اس کو صحیح دھنگ سے ہینل کر پائیں گے سر کچھ موقعات یاد ہوگا جو اس طرح برس سکتے ہیں لیکن بڑی سیمپل ہے آپ سائیبر کرائیم جو کرمنل ہوتا ہے جو دو تین سمال ٹرینڈز ہیں جس کو یوز کرتا ہے آپ کو فرجی ایس ایم ایس کہے گا یا فرجی کال کر کے کہیں گے کہ سب اپنے لاغ ان پاسورڈ ڈیٹیلز دینے کے لیے یا آپ کو ایک مسنگ ایمیل بھیجیں گے جس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کا سارا ڈیٹا جلے گا کوئی بھی اس طرح کی چیز شیئر کرنے سے فون پہ یا میل پہ اس کو ایوائیڈ کریں سائیبر ہائیجین رکھیں اور کنفرم کریں کہ یہ کون ہے نہیں ہے آپ کا جیدہ تر ایسے کرائیم سے اور فراوڈ سے آپ بچ سکیں گے موسیقی